بلیوں کی خرید و فروخ کا حکم عثمان صاحی وال سے پوچھتے ہیں ہم گھروں میں جو بلیاں وغیرہ پالتے ہیں کیا بلیوں کی خرید و فروخ جائز ہے بھئی آپ نے کہا بلیاں وغیرہ پالتے ہیں تو وغیرہ سے کیا شیر چیتے مراد ہیں آپ کے بلیاں تو بلیاں ہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ وغیرہ کے بارے میں آپ پوچھیں اور کیا پالتے ہیں کتے بتے و کتنیاں بلیوں کے ساتھ وغیرہ میں شامل کر لے تو بہرحال بلیاں اگر پالتے ہیں تو وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریرہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں حریرہ بلی کا بچہ یا چھوٹی بلی یا پیاری سی بلی کو کہتے ہیں تو عربی میں ابو جو ہے نا والے کو بھی کہتے ہیں ابو حریرہ بلیوں والے تو وہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی آستینیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ وہ بلی کا بچہ اس میں گز جائے کرتا تھا تو حضرت ابو حریرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلیاں پالا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی ممانات بھی نہیں ہے بہرحال بلی پالنا جائے